میں مسیح کی میں پاسٹر ویویک مینول آجاب کے لئے پراتھا کرنے والا ہوں حالالویہ کے بند ہاتھ کو اٹھاؤ حالالویہ 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 دھنیبات کرتا ہوں خدا باپ آپ کی پویتر پاک حضوری کے لئے خدا ونہ جتنے جن اس آتمک کانفرنس میں جڑیں پرمیشت رے پاک مسے سے بھر کر چنگائی کو گرہن کریں یسو کے نام میں آمین حالالویہ 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 دھنیبات کرتا ہوں خالالویہ آپ سب کے سب لہد نئی ایشو کے نام میں سواگت کرتا ہوں پرمیشت کی اس پویتر پاک حضوری میں میں آپ سب کا اور جتنے جن اس آتمک کانفرنس میں جڑے ہیں آپ سیم نہ رہو گے یسو کے نام میں خالالویہ آپ کی زندگیاں سیم نہ رہیں گی خالالویہ آنکھیں آنکھیں بند کرو ہاتھ کو اٹھاؤ پرمیشت آج کا یہ وچن میرے جیون کے اندر سو گناہ فلو کو لے کر آئے فل میرے جیون میں بنے رہے پاک کی طاقت اندکار کی شکیان فلو کو مرسے چرانا پائے ہم مانگتے ہیں خدا یسو کے زندہ نام سے آمین حالالویہ حالالویہ میں بچن پڑھنے جا رہا ہوں نیشو کے نام سے حالالویہ یقوب یقوب تین سے یقوب تین سے چھے پڑھوں گا ذرا گوھر سے سنیے حالالویہ جیب بھی ایک انگ ہے جیب ہمارے انگوں میں ادھرم کا ایک لوک ہے اور ساری دے پر کلنک لگاتی ہے اور جیب گتی میں آگ لگا دیتی ہے اور نرک کنڈ کی آگ کی جلتی جلتی رہتی ہے حالالویہ نرک کنڈ کی آگ سے جلتی رہتی ہے حالالویہ میں پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں ذرا گوھر سے سنیے جیب بھی جیب بھی ایک انگ ہے جیب ہمارے انگوں میں ادھرم کا ادھرم کا ایک لوک ہے اور ساری دے پر کلنک لگاتی ہے اور جیب گتی میں آگ لگاتی ہے اور نرک کنڈ کی آگ سے جلتی رہتی ہے حالالویہ دیکھیں اپنی جو کوئی وقتی جو بھی کوئی وقتی اس دھرتی کے اوپر جو بھی کوئی وقتی اپنی زبان کے اوپر جس کے کنٹرول نہیں ہے جس کی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ وقتی گلتی پر گلتی کرتا ہی جائے گا حالالویہ اور گلتی پر گلتی کرتا جائے گا کیونکہ جو زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ میرے کو اس کو کیسے کیسے بات کرنی ہے کیسے اب اگر کسی کی زبان میں ایک کہاوت بھی بنی بڑی ہے کہ جس وقتی کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے کڑواہت ہے تو لوگ بھی اس کو بولتے ہیں زبان سے آپ دنیا جیت سکتے ہو یہ بات پرور ہے لوگ اپنی زبان سے ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں ترہ ترہ کی چھل کی باتیں گھڑتے ہیں اور گھڑتے گھڑتے اپنے آپ کو خود کو ہی فسا لیتے ہیں زبان جو ہے زبان ہم کو زبان جیون کے اندر اگر آپ اس کا صحیح اپیوک کرو تو آپ صحیح ہیں پر ہمارے پتا پر اب ییشو مسیح جو تھے وہ شبد جو بولتے تھے اگر کوئی ان سے کوئی کوئشن پٹ کرتا تھا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ییشو اس کا ترنت جواب نہیں دیتے تھے آپ ربو ییشو مسیح اس کا بات پورے وچن کے دورہ دیتے تھے لوگ بینا سوچے کئی پرکار کی باتیں بول دیتے ہیں ایک شبد بولا ہوا آپ کے گھر کے اندر فرکشن ڈال سکتا ہے ایک شبد بولا ہوا آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے ایک شبد بولا ہوا جس وقتی نے ٹائٹائنک جہاز بنایا جس نے ٹائٹائنک جہاز بنایا اس نے زبان کا ہی یوز کیا ٹائٹائنک ایک ایسا جہاز تھا ایک ایسا اچمبت صدی کا جہاز تھا ایک ایسا بڑیا جہاز تھا کہ اس کی لمبائی چھوڑائی سب سے الگ تھی اور ہوا کیا جس جو اس کا مالک تھا اس نے بولا یہ جہاز ایسا بنا دیا کہ اب تو اس کو پرمیشر بھی دبا نہیں سکتے اور جیسے ہی بولا تو اسی رات اسی رات اسی نائٹ کو پہلی اس کی پہلا ادھگھاتن تھا اس جہاز کا اور وہ جہاز جوب گیا حاللویہ وہی بات ہے اگر آپ کی زبان کے اندر آپ کا کنٹرول جیب بھی جیب بھی ایک انگ ہے جیب ہمارے انگوں میں ادھرم کا کام لوک کرتا ہے حاللویہ آپ زبان سے گالیاں دیتے ہیں زبان کو اگر آپ زبان کا اگر آپ ڈھنگ سے اشتعمال کرے تو آپ بیسٹ ہیں اگر آپ زبان کا اشتعمال ایک ایک گلت طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ آپ خود ہی کو خود ہی کو فسار رہے ہیں زبان آپ کی آئیو میں بڑوتری کر سکتی ہے لیکن زبان آپ کو آپ کی گراوٹ میں بھی ایک بڑا سہیوگ دیتی ہے وہ سہیوگ شبد اس لئے میں بول رہا ہوں کیونکہ جو لوگ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے جو شبد بول رہے ہیں وہ صحیح ہے زبان سے گالیاں دینی آپ کسی کو ہر بات میں آشیش آشیشت کرو ہر بات میں آشیشت کرو آپ سیم نہ رہو گے آپ کی زندگیاں سیم نہ رہیں گی اگر آپ ہر بات میں آشیشت کرو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ لوگوں کے اندر سہن شیرتہ کم ہے لوگوں کے اندر سہن شیرتہ کم ہے جھٹ سے ہی گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں اور ایسا گالی گلوچ پر اترتے ہیں کہ ان کو خود کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بول گئے اور کیا نہیں بولا ان کو بعد میں سمجھ آتی زبان کا کنٹرول ہونا وقتی کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اگر من کے اندر من کے اندر وچن بسا پڑا ہے تو آپ کی زبان بھی کنٹرول میں ہوگی من کے اندر وچن نہیں ہے تو زبان بے لگام ہے زبان کو لگام دینا بہت 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 ضروری ہے بہت ضروری جو لوگ زبان کو لگام نہیں دیتے تو وہ خدا ہی فس جاتے ہیں آپ کی زبان ہی آپ کی آئیو بڑھاتی ہے زبان ہی کم کر دیتی ہے اور اگر آپ خدا میں صحیح بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے شبدوں کے اوپر کنٹرول کرو اپنے شبدوں کے اوپر آپ کے شبد ہی ہیں آپ کی زبان کی دوبارہ جو لکھا ہے زبان جیب بھی ایک انگ ہے یہ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے اور جیب ہمارے انگوں میں سے ادھرم کا ایک لوگ ہے ادھرم کے کام جتنے ہوتے ہیں زبان سے زبان سے ہوتے ہیں لوگ جھٹ سے ہی زبان سے دیئے گئے فیصلے زبان سے نکلی ہر ایک بات سے مکر جاتے ہیں میں نے نہیں بولا تھا اگر اس کا کوئی پروف نہ ہو لوگ جھٹ سے مکر جاتے ہیں لیکن یہی زبان کا اگر آپ صحیح استعمال کریں تو آپ بیسٹ ہوں گے پربیشو مسیح کے پاک پویتر عصورتی نام حاللویہ دیبینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے یہونہ ببتسمہ داتا یہونہ ببتسمہ داتا جس نے پربیشو مسیح کو ببتسمہ دیا تھا اب راجہ جو راجہ تھا راجہ نے راجہ کی جو وائف تھی میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں جو راجہ کی وائف تھی تو راجہ کی راجہ کے بھائی جو تھا بھائی کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس نے اپنی وائف کو رکھ لیا اور یہونہ نے راجہ کو بولا کہ شرم کر یہ تیری بھابی ہے تو اس نے اپنی بھابی کے ساتھ تو بیچار کر رہا ہے تو اس نے اس نے وہ تو کچھ نہیں بولا لیکن وہ کچھ نہیں بولا اس نے جب اس کی وائف کو پتا چلا وہ بہت کرودت ہو گئی تو اسی راجہ کے دروار کے اندر اسی کی بیٹی ناچنے لگی جب وہ ناچنے لگی تو جب وہ راجہ اس کے پاس گیا بولا اس نے اس کو گھنگٹ اٹھایا تو اس کی بیٹی ناچنی بولا بیٹی تو کیوں ناچنی تیرے کو کیا چاہیے کونسی پروپٹی چاہیے کیا چاہیے میرے کو بتا تو اس نے یہ بتایا کہ کیا چاہیے بتاؤ اگر میں مانگوں گی مین بات یہاں پر یہ آتی ہے جب اس کو رشت کیا گیا تو اس نے کیا بولا بولا کہ یشو ہی یشو ہی پرمیشور ہے یا میں کسی اور کو دیکھوں اور جیسے ہی یہ بات بولی گردن کٹ گئی آپ کی زبان ہی جس نے کوئی سوچ کوئی سوچ کوئی کوئی بڑے عجیب ایک الگ بات لگتی ہے کہ جس نے یشو کو مبت اس کی گردن کٹ گئی تو آپ اور میں کیا ہیں زبان کو اپنی زبان کے اوپر پوری لگام لگائی ہے آپ ہر ایک وقتی کو آشی شیست کرتے جائی لیکن آپ کے اندر اگر آپ وچن کی کمی ہے تو گصہ آپ کے اوپر پنپتا رہے گا اور گصے کی آتما چڑی رہے گی گصے سے وقتی کئی پرکار کی باتیں بول دیتا ہے ایسی ایسی باتیں بول دیتا ہے وہ زبان سے ہی نکلتی لیکن جب زبان سے باتیں نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے زبان سے باتیں نکلتی ہیں زبان اپنے کہنے کچھ لوگوں کے زبان کہنے سے باہر ہوتی ہے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتی زبان کہنے سے باہر ہوتی تو زبان جو ہے زبان اپنی آپ کی آگیا کارکتہ میں ہونی چاہیے آپ کی اولاد آپ کے بھائی بندوں سے اب لوگ بول دیتے نا میرا میرا بیٹا میرے کہنے سے باہر ہے اس کے کہنے سے باہر ہونے سے پہلے آپ کی زبان آپ کے کہنے کے اندر چلنی چاہیے زبان ایسا ایک ایک تھیار ہے آپ دنیا کو جیت سکتے ہیں اور یہی زبان آپ کو دنیا میں ہرا دے میٹھے شبد بول کے آپ جیت سکتے ہیں لیکن کچھ کیا ہے کہ لکھا کیا ہے اور ساری دے پر کلنک لگاتی ہے اور جیون گتی میں آگ لگاتی ہے جیون گتی میں آگ لگا دیتی ہے آپ کے آپ کا اگر آپ تہذیب کا شبد یہاں پر آتا ہے تو وہ آپ کی زبان آپ کو عزت دلاتی ہے اور ڈس ریسپیکٹ بھی وہی دلاتی ہے اپنے آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے اگر کچھ لوگوں کی ایسا لگتا ہے کہ میری زبان کنٹرول میں نہیں ہے آپ کو ایک ہی چیز زبان آپ کی کنٹرول میں آ سکتی ہے جب بائبل کے وچن کو پڑھیں گے وچن ایک ایسا خطیار ہے وچن آپ کی پوری منٹیلیٹی کو چینج کر دیتا ہے یہ وچن آپ کا منڈ کے پورے پورا سیٹ اگر آپ وچن کو فالو کر رہے ہیں آپ کی زبان اس جن آپ کا کہنا ماننا شروع کر دیگی اگر آپ کی زبان کہنے سے باہر ہے بولتے سمیں پتا بھی نہیں چلتا کون سا شب دیگی لیکن اگر آپ بائبل ریڈ کریں گے وچن کو اہم ستھان دیں گے تو آپ ایک خوف آئے گا اسی زبان سے اگر آپ یشو کا نام لیں یشو کے نام میں اتنی پاور ہے اتنی شکتی ہے اتنا اتنی مٹھاس ہے جب آپ یشو شبد بولیں گے اور سامنے والے کو گالی دینے سے پہلے آپ درے گی آپ کی زبان آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں میں نے ابھی تو یشو کو دھنی واد بولا تو ابھی نہ اپنی زبان سے گالی دے رہا ہوں گالی دے رہی ہوں تو آپ 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 کا مند لیکن آپ نے ہونٹوں کو چھلکی باتوں سے بچا کر رکھیں وچن کے اوپر دھیان دیں وچن ہی ہے جو آپ کو جتائے گا اس دالی ہے ڈالی ہے ابھی پرے ریکویسٹ ڈالی ڈالی پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے چھے سال ہو گئے ابھی تک کوئی ریزرٹس نہیں آیا کیوں نہیں آیا کی بھائیہ آپ کی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس لیے نہیں آیا پربو ویٹ کر رہے ہیں پربو اگر نہیں آپ کر پا رہے ہیں تو آپ کو بائبل کو ریڈ کرنا پڑے گا بائبل ہی ہے جو آپ زبان کو کنٹرول کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اگر آپ اگر آپ اگر آپ کو گالی دینے کی بات بات کہاں سے شروع ہوتی ہے بات ہوتی ہے جب بچپن کا پہراوہ جیسا پڑ جائے ویسا ہی ایک بچے کو پڑھائی کی عادت ڈال دو بڑی ہی ہوگا اس کی زبان کے اندر پہلے سے کنٹرول آ جاتا ہے اب جب بچہ ہے آپ سوچنے ہے ٹھیک ہے بچہ ہے پڑھائی کر کے آیا اب کھلنے بھی جائے گا اب بچہ کھلنے گیا کہا کھلنے گیا یہ آپ کو نہیں پتا بچہ گیا کھلنے گلت سوسائیٹی میں گیا جو گالیاں دینے والے لڑکے ہیں کچھ بھی ہے گلت سوسائیٹی میں گیا جب وہ گیا تو اس کی زبان کے اوپر کنٹرول نہ رہا تو کنٹرول کو کرنے کے لئے یا ماں باپ اگر گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں تو لڑکیاں اس کو فالو کرتی ہیں لڑکے فالو کرتے ہیں ماں باپ کے اندر جو جو تہذ نہذ باتوں کے ذریعے ہوتی ہے اسی باتوں کی ریپیٹ چلتی ہے جب ریپیٹ چلتی ہے تو یہ آدھا جو کام تو وہ گھر سے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ زبان کیسی بچے کی نکلے گی کچھ بیڈ سوسائیٹی کا سب تو یہ سب باتیں مل کر آپ کی زبان کو جتنے بھی یہ ایک منشعہ کی زبان کو دس منجمنٹ پر ڈال دیتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا سبد بولیں کیا نہ بولیں موز کیسے نکل جاتا ہے پتا بھی نہیں چلتا اس طرح سے آپ بائبل ریڈ کیجئے جب آپ بائبل کے پوتر پاک بچنوں کو پڑھیں گے اور اس کا آپ اپنے جیون کے اندر بڑا اثر دیکھیں گے بڑا بگ اثر آپ دیکھیں گے جب کب دیکھیں گے جب آپ شبد بولیں گے شبد بولیں گے اور جب آپ شبد بولیں گے تو تب ہی آپ بیسٹ ہوں گے ہلیلویہ کیونکہ پرمیشور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بیفتی یشو مسیح خود نہیں چاہتے کہ ون پرسن بھی اپنی زبان کا غلط استعمال گلت استعمال کرنے سے آیو کم ہوگی پاپ کی مزدوری موت زبان سے بھی پاپ اتپن ہوتا ہے اور پاپ کی مزدوری بائبل کیا بولتی ہے موت پاپ کی مزدوری موت جب ہی آئے گی جب آپ اپنے دھیان دینا پڑے گا کچھ لوگ کچھ لوگ ادھر سے سنا کان کو جھاڑ دیا ڈونڈ بری چلتا ہے میں کون سا اکیلا بول رہا ہوں دنیا ساری بول رہی ہے دنیا دنیا یہ سب کی سب دنیا زبانی کو تو استعمال کرتی ہے ہم ٹھیک ہے دنیا استعمال کرتی ہے لیکن ہم ہم بائبل کیا بولتی ہے ایک دھرمی جن ایک دھرمی جن اس دھرتی پر تو ہے اس دھرتی کا نہیں ہے ایک زبان کے ذریعے پوری دہ نشت ہو جاتی ہے تو کنٹرول میں تو لانا پڑے گا اگر آپ کی زبان کافی کچھ نکل جاتا ہے پریئر کویسٹ پوری نہیں ہو رہی پربو سن نہیں رہے کیا دکت ہے دکت ہے زبان زبان دکت ہے وہ کمپلیٹ بات ابھی تک ہو ہی نہیں رہی جو بات آپ پربو کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں کہ پربو میرا حل نکال دو اور اسی زبان سے پتا نہیں پربو کب سنے گا کیسے سنے گا تو ایک بہن تھی وہ میں نے بولا کہ بہن جی آپ پربو کے سامنے پریئر ریکویسٹ کھولو بولی ٹھیک ہے پریئر ریکویسٹ تو کرتے ہیں لیکن جب پربو دوسروں کی تو پریئر ریکویسٹ کھولتا ہے ہماری جب ہماری باری جب آتی ہے تو پربو کانوں میں روئی لے لیتا ہے تو پھر شبد بول دیے وہ شبد کارے کریں گے پرمیشور نے بائبل کی بگننگ میں کیا بولا پرمیشور چپ بیٹھے تھے اور یہ دھرتی بیڈال سنسان ایمپٹی پوری کی پوری پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر پرمیشور کا آتما منڈ راتا تھا پرمیشور نے فست شبد بولا شبد کیا بولا بولے پہلا جو اس دھرتی کے اوپر وچن ریلیز کیا گیا شبد ریلیز کیا گیا وہ تھا اجالہ ہو جائے پہلا ہی شبد کیا ہے اجالہ ہو جائے پہلا شبد یہ بولا اور پوری دھرتی کے اوپر اجالہ ہو گیا پوری دھرتی کے اوپر اجالہ ہو گیا اور جب پوری دھرتی کے اوپر اجالہ ہو گیا تو شبد سے ہوا یعنی پرمیشن نے اپنے ہوتوں کو کھول کر زبان سے بولا اجالہ ہو جائے اور یہاں پر ایک دھرمی کو کسی کو پوچھ رو نا کیا حال ہے تیرا برا حال ہے تو وہ کارے کرے گا پرمیشن نے شبد بولا اس نے کارے کیا زبان سے شبد بولا کارے کیا اجالہ ہو جائے اور اجالہ ہو گیا اجالہ ہو گیا اور جب اجالہ ہو گیا ایک دھرمی کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا حال ہے تو وہ بولتا ہے برا حال ہے تو برا حال ہوگا بھائی اور یہ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ آپ نے شبدوں سے ریلیز کر دیا برا حال ہے تو اب برا حال ہوگا اکثر پوچھتے ہیں لوگوں لوگ 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 کیسے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیقی مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے لوگ پوچھتے ہیں ارے بھائیہ جی کیسے ہیں کام کاج کیسا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو پتا ہے کام کاج پوچھ رہا ہے اس کے بعد یہ اب بتائیں گے تو بڑیا ہے تو یہ پوچھ یہ میرے سے ادھاری مانگے گا تو کیا آپ پہلے ہی کیا بولنے لگتے ہیں کام کا برا حال ہے ختم ہے بند ہونے کی کگار پر ہے ایسا بول دیتے ہیں اب بول دیا اب کیا ہوتا ہے اب اگلے دن سچ میں بند ہو جاتا ہے بھائیہ تم نے شبد بول دیا اور ہو گیا کیا ہے زبان بھی ایک انگ ہے جیب جیب ہم انگ جیب ہمارے انگوں میں ادھارم کا ایک لوگ ہے مو سے بول دیا کام کا برا حال ہے بند ہونے کی کگار پر ہے اور وہ بند ہو جائے گا وہ نہیں چلے گا اگر آپ نے بول ہی دیا کہ کام بند ہونے کی کگار پر ہے تو وہ بند ہو جائے گا وہ نہیں چلے گا شبدوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اب ایک مان لو ایک گھر کے اندر ایک ایک آپ جہاں پر بیس بائیس ورش تک لڑکیاں رہی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس اب اب وہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو سسرال میں جا کر دیکھتی ہیں محول تھوڑا چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب لڑکی کیا بہوڑ رہی ہے او مائی گاڈ یہ یہاں پر میں کہاں پھس گئی میں اس گھر میں کبھی سکھی نہ رہوں گی اب بھی تو تو گھر کے اندر انٹری ہوئی ہے اور خود کو ہی شراپت کر رہی ہے کہ میں اس گھر میں سکھی نہیں رہوں گی وہ شبد کارے کرے گا پرمیشہ نے بولا اجالہ ہو جائے اور اجالہ ہو گیا اور آپ نے بول دیا بہن جی کہ میں اس گھر میں کبھی سکھی نہ رہوں گی اب پورا تمام عمر بھی جاتی ہے اور بہن جی دکھی رہتے ہیں کبھی پتی کے ساتھ جھگڑا کبھی ساس کے ساتھ کبھی نانت کے ساتھ جھگڑا ہی چلتا رہے گا سکھی رہ نہیں پاتی اب اب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بچے بھی تچھ جانتے ہیں کیا ہوا میں اس گھر میں کبھی سکھی نہ رہ پاؤں گی شبدوں کا بولنا جو ہے یہ زبان ہی ہے زبان سے ہی آپ اس دنیا کو جیت سکتے ہو حلالویہ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں لوگ 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 مائنر سا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا مائنر نہیں لینا آپ کو آپ کو وچن کو اگر فالو کریں گے وچن کو فسٹ اہمیت دیں گے تو آپ کا جیون میں تب جا کر یہ سب کچھ جنگا ہوگا اگر آپ وچن کو اہمیت دیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ایسا لوگ اپنے آپ کو اہمیت پہلے دیتے ہیں وچن کو بعد میں دیتے ہیں اسی دھنگ سے وہ فسے رہتے ہیں وچن کو اہمیت دینے کا مطلب پرمیشر کو اہمیت دینا اس نے بولا اجالہ ہو جائے تو اجالہ ہو گیا آپ بولتے ہیں کیا کامکار کیسا ہے بولتے بیڑا گرک ہے بھائی ختم ہے کہانی تو وہ ہو جاتا ہے سوچنا ہوگا زبان سے کوئی بھی شبد بولتے سمیں سوچئے اگر آپ نہیں سوچیں گے تو شیطان آپ کو الجھاون میں رکھے گا آپ آپ اور وہ چاہتا بھی یہی ہے فائٹ ہے بھائی فائٹ کو کیسے جیتے نہیں پتا ہے زبان سے رات کو آپ گھڑنے لگاتے ہیں تو پرمیشر سے کیا بولتے ہیں کہ پرمیشر میں اپنے ہر پاپ گناہ کی معافی مانگتی ہوں مانگتا ہوں اور صبح اٹھتی ہے صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کیا بولتے ہیں صبح اٹھ کر کیا بول دیا کہ فون لگایا ہو بھائی صاحب ہمارے پیسے دو تو وہ بولتا ہے میں دوں گا آرے تو دیتا کہ ہم بتائیں تیرے کو تو جب آپ ایسا بول دیتے ہیں تو اسی زبان سے آپ پھس جاتے ہو سنڈے والے کرشن مت بنو ریل والے کرشن بنو جو ریل والا کرشن بنے گا وہ اپنی زبان کو صحیح اپیوگ ملائے گا ماترہ ملائے گا زبان کو کنٹرول میں کریں گے تو آپ سیم نہ رہو گے پربیشو مسیح کے پاک پویتر لہو اور نام میں حلالویہ لیکن ایسا ہو نہیں رہا نہیں ہو رہا اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور ہوگا یشیو ناصری کے نام میں اگر آمین بڑا ہے آشش آپ کی ہے حلالویہ کیونکہ پرمیشور بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اچھا بولیں اچھے شبد بولیں بائبل کو ریڈ کریں اور جب آپ بائبل کو ریڈ کریں گے تو تب ہی آپ بیسٹ ہوں گے خدا ون پربیشو مسیح کے پاک پویتر لہو اور نام میں ہم بیسٹ ہوں گے حلالویہ آپ سب جن اپنے اپنے وارٹر کو لے لو میں آپ کے لئے پراتھاں کرنے والا ہوں اور میرانگی کار ہے بشوا سے جس پراتھاں کو ریسیو کرے گا آپ کی زندگیاں سیم نہ رہیں گی پربیشو مسیح کے پاک پویتر لہو اور نام میں حلالویہ آپ سب جن کے لئے میں پراتھاں کرنے والا ہوں اور آنکھیں بند کرو ہاتھ کو اٹھاؤ اور میرے پیچھے بولو بولو پر میشور آج سے میں وائدہ کرتی ہوں وائدہ کرتا ہوں میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا رکھوں گی میں بچن کو فسٹ پریفرنس دوں گا پریفرنس دوں گی خدا ورن مجھے مسا کر تچ کر بلیس کر آپ دیالو پر میشور ہیں دیا کریں میں مانگتا ہوں مانگتی ہوں یسو کے نام سے آمین حلالویہ اور بولیے بولیے جو گندی آتمائیں نہیں چاہتی ہم بائبل کے پویتر پاک اصولوں پر چلیں ان بری آتماؤں کے اوپر پتا یحوہ کا آگ گترے شیطان کی ساری یوجنائیں ناشو بولو خولیگس پائر خولیگس پائر بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بول لو خولیگس پائر 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 بولتے جاؤ بولتے جاؤ جو 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 بول رہے ہیں وہ چھٹکارے کو پا رہے ہیں پربی یسو مسیح کے پاک پویتہ لہو اور نام میں آج چھوٹ جاؤ یسو کے نام میں ہر اندیگوں کی بحری آتما جائیں یسو کے نام میں جائیں یسو کے نام میں آنکھوں کا دندلہ پن کانوں کا بحرہ پن جائیں یسو کے نام میں امین بڑا حتواشش آپ کی ہے خلیگا سپار 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 خلیگا سپ فر بیرڈو سپیرٹ آپ لوگوں کی زندگیوں سے جائے یسو کے نام میں میں نے کہا چنگے ہو جاؤ خلی کا سپیر چنگے ہو جاؤ چنگے ہو جاؤ پین درد گٹ آؤٹ ہے ایسو کے نام میں ریڈی کی ہڈی کا درد جائے یسو کے نام میں شگر وی پی کا روگ جائے یسو کے نام میں آنکھوں کا دھندلہ پن کانوں کا بہرا پن جائے یسو کے نام میں چھوٹی بڑے انگ ایک جیسے ہوں یسو کے نام میں ہڈیاں مضبوط ہو یسو کے نام میں بلڈ کا ہر پرکار کا روگ جائے یسو کے نام میں گفت روگ جائے یسو کے نام میں ہڈگا سپائر خلی گا سپائر خلی گا سپائر خلی گا سپائر بالوں کا جھڑنا کنسل ہے یسو کے نام میں دانتوں کا درد کنسل ہے یسو کے نام میں ہڈگا سپائر خلی گا سپائر خلی گا سپائر میں نے کہا چنگے ہو جاؤ چنگے ہو جاؤ بند نہ سے کھل جائے مردانگ جیوی تھو ایسو کے نام میں نشے کی گندی بیڈ سپیرٹ آپ لوگوں کی زندگیوں کو چھوڑ کر جائے ایسو کے نام میں خلیگس پائر 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 بیوی نہیں ہے بیوی نہیں ہے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھو گروہ کھل جائے یسو کے نام میں گروہ کھلے یسو کے نام میں میں نے کہا گروہ کھلے یسو کے نام میں گروہ کھل جائے یسو کے نام میں ہر شرمند کی get out in jesus name اڈگا سپائر اڈگا سپائر فیننچر برکتوں کو پاؤ یسو کے نام میں فینانس کے راستے اپنو یسو کے نام میں ڈیوائن ہلپر لیز ییشو کے نام میں میں نے کہا ڈیوائن ہلپر لیز ان جیجس نیم خلیگس فائر 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 فینانچل برکتوں کو پاؤ ییسو کے نام میں بین کا بیلنس بڑھ جائے ییسو کے نام میں خلیگس فائر خلیگس فائر خلیگس فائر شیطان کی یوجنا ہے فیلہ ییسو کے نام میں آپ کے سسٹم سے شیطان کی یوجندہ ہے فیلہ یہ سکے نام میں ہلی گا سفائر ڈیکا سفائر ڈیکا سفائر ڈیکا سفائر سبھر اوکی ٹاکا 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 پھالا روشینہ پھالو کالا موشو کالی کی گلوکن لگ بڑا بڑے ماجبا بی سکو ٹو بلارا کا سا بٹا سا بٹا بکا وہ چھوٹا با یہ سکے نام میں ہلی گا سفائر ڈیکا سپائر اڈیکا سفائر چنگے ہو جائے 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 چنگے ہو جائ ان لوگوں کے پاس جو آئل ورٹر ہے خدا باپ آئل ورٹر کو ٹچ کر اس آئل ورٹر کو پروحی سمت و تریسلے پر بیسو مسئلے کو مردوں میں سے اٹھا دیا آئل ورٹر کو جو پی اس کے اندر سے دشتات میں بھاگ جائے جنے شب کرس ٹوٹ جائے مہا روک کینسر جادو ناش ٹوڑنے ناش کھائے پلائے بار یہ آئل ورٹر نہیں ہے ییسو کا پاک سمرتی بلڈ ہے اس کو جو بھی پیے گا پربیشو کے سپرس کو گرن کرے گا ییسو کے نام میں آمین حالالویہ آپ سب کے سب بلیس دیں پربیشو مسیح کے پاک پویتر اور سمرتی نام میں حالالویہ اگر آپ کو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پری ریکویسٹ کو لکھتے جائیے کمینٹ باکس کے اندر اپنا نمبر ڈالیے میں آپ کے آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ سیم نہ رہو گے پربیشو مسیح کے پاک پویتر لہوار نام میں حالالویہ آپ سب بلیس میں حالالویہ آنکھیں بند کیجئے ہاتھ کو اٹھائیے تھینکیو لارڈ جی جز دھنیواد کرتا ہوں پتا پربیشو جن جن نے پری ریکویسٹ جاری ہے پتا پربیشو ایک ایک جن کو ٹچ کر ایک ایک جن کو ٹچ کر ایک ایک جن ترے پاک مسے سے بھر کر چنگائی کو گھن کرے میرے پتا ایک ایک جن کو اپنی دیا سے بھر پتا خدا بن نیک ایک جن کو ٹچ کا ٹچ کر دشت آتماؤں دشت آتماؤں جس وقتی کے اندر ہے جس بہن کے اندر ہے گندی شدتہ کی آتماؤں چھوڑ دے اس کی باڈی کو نکل جا دشت آتماؤں کے سنگ سبھی کلیسیاؤں کے سنگ سبھی پاسٹر پروڑ کے سنگ اس دھرتی گن تک ہوتی رہے پروڑی شمسیح کے پاک پوچی تلہ ہوا نام میں ہم سب جلد مل کر بولیں گے آمین حلالویہ گوڈ بلیس یو آل سب بھائی بہنوں کو جائے مسیح کی حلالویہ جائے مسیح کی اور آپ سب بلیس دیں یسو کے نام میں جائے مسیح کی